جو نے ہمارا موضوع تھا کہ عبادات عبادات یہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق کا نام نہیں ہے ان عبادات کا اللہ رب العالمین کے تعلق کے ساتھ ساتھ ان کے دینی ان کے دنیاوی بڑے فائد ہیں اور حقیقت بات ہے کہ اگر ہمیں ان فوائد کا پتہ چل جائے جو عبادات کے ہمیں دینی طور پر اور دنیاوی طور پر ہوتے ہیں تو کبھی کوئی انسان دین سے پیچھے نہ رہے اصل وجہ یہ ہے ہمارے ان عامال سے پیچھے رہنے کی کہ ہمیں ان کے فوائد کا ہی پتہ ہے کہ یہ ہماری زندگی میں کیا اثارات مرتب کرتے ہیں نماز کے مطالب ہم نے بات کی کہ نماز یہ جب آزمائشیں پڑ جائیں مصیبتیں پڑ جائیں تکلیفیں پڑ جائیں بیماریاں پڑ جائیں امتحان آ جائیں انسان نماز پڑھے اللہ کے رسول کہتے ہیں صلو نماز پڑھے اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ اِدَا فَزَعْهُ اَمْرُلُ آپ جب بھی پریشان ہوتے ہیں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں جب بھی پریشان ہوتے ہیں پریشانی آتی نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم میں سے ہم جتنے ہیں اپنے آپ سے انسان سوال کرے کہ ہم نے اپنے امتحانوں میں اپنی آزمائشوں میں اپنی تکلیفوں میں اپنی مشقتوں میں کتنی مرتبہ نماز پڑی کہ مجھے مسکت کا سامنا ہوا کاروبار میں لاز کا سامنا ہوا کسی بیماری کا سامنا ہوا کسی مسئلے کے فضانے کا سامنا ہوا کوئی اور مسئلہ بن گیا میں نے کتنی مرتبہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی اور اپنے رب کے سامنے ریکویسٹ کی کتنی مرتبہ اور اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے کہ جب بھی پریشانی آئی اللہ کے رسول کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ چیز عمر یہ بتاتا ہے کہ نماز انسان کی پریشانیوں کا حل ہے نماز پریشانیوں کا حل ہے اللہ اکبر اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے وہ جرائج والا واقعہ رکھا کہ جس کی عزت خاک میں مل گئی تھی جس کی عبادتیں خاک میں مل گئی تھی جس کی شہرت خاک میں مل گئی تھی اگر اس کو کسی چیز نے بچایا تو وہ کونسی چیز تھی صرف نماز تھی صرف نماز تھی صرف نماز تھی وہ گود کے اندر موجود بچہ جو ہے وہ اسی سبب اسی سبب بولا کہ جب جرائج نے دعا کی اور پھر اس بچے سے مخاطب ہو کر کہا بتا بتا بیٹے تیرا باپ کو وہ بول پڑا میرا باپ سولا تو جرائج نے کسی اور کی منت نہیں کی اپنا کوئی حال کوئی ماضی کوئی استقبال نہیں بتایا جرائج نے سب سے پہلے اپنے رب سے رابطہ قائم کی اور یاد رکھیں کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جب تک انسان نماز میں ہے وہ اپنے رب سے مخاطب ہو اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تک انسان کی توجہ نماز میں اپنے رب کی طرف رہتی ہے اللہ کی توجہ بھی اسی انسان کی طرف رہتی ہے آپ یوں سمجھیں کہ جو انسان خلوص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ انگیج ہوتا ہے اس کا رب اس کے ساتھ انگیج ہوتا ہے ہاں جب اس کی توجہ نماز میں دائیں بائیں جانے لگ جائے یا جتنی کم ہوتی جائے وہ انگیجمنٹ بھی اتنی وہ تعلق بھی اتنا کمزور ہوتا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم کتنی توجہ سے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم مغروع الائد ہے کہ بعد جلدی سے کام ختم ہو اور ہم یہاں سے نکلیں اور دوڑیں تو جب تک انسان اپنے رب کی رب کے ساتھ مخاطب اگر رہنا چاہتا ہے تو وہ نماز کے اندر ہے جب تک انسان نماز میں ہے اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہے جناب ابراہیم کا واقعہ کہ جب وہ مصر کے بادشاہ نے آپ کی اہلیہ کو بلا لیا بدتمیز قسم کا بادشاہ تا شورت خراب تھی کیا کر سکتا ہے قابل کیا کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا مسافر ہو اکیلا ہو مسافر ہو ساتھ بیوی ہو اور ایک طرف بادشاہ ہو جناب ابراہیم نے پھر کیا کیا اللہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس کے خادم یا جو بھی ہیں وہ بلا کر ان کی بیوی کو لے گئے جناب ابراہیم نے پیچھے سے نماز پڑھنا شروع کر دی ذرا تصور کریں جناب ابراہیم نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور ساری چیز اللہ پر ڈال دی اور نتیجہ کیا نکلا کہ جس انسان کی نیت خراب تھی جس انسان کی سوچ خراب تھی چے جائے کہ وہ کوئی گزند پہنچاتا کوئی تکلیف پہنچاتا کوئی قتل و غارت کرتا وہ الٹا مرید ہو گیا اور اس نے کہا تمہاری مہربانی یہ کوئی انسان نہیں یہ کوئی اور چیز ہے اور ساتھ ان کو عزت کے ساتھ روانہ بھی کیا اور ساتھ اپنی طرف سے خادمہ بھی دے دی کہ یہ عورت بھی اپنے ساتھ لے جا یہ تیری خدمت کرے گی تو عورت نہیں یہ تو کوئی اور چیز ہے تو عورت ہی سی لیکن یہ ہے کہ پیچھے کیا تھا پیچھے نماز تھی پیچھے اللہ کے ساتھ تعلق تھا پیچھے اللہ کے ساتھ تعلق تھا یہ نماز میرے بھائیوں یہ انسان سے تکلیفیں دور کر دی یہ پریشانیاں دور کرتی ہے یہ موتوں کو ٹالتی ہے یہ مسئیبتوں کو ٹالتی ہے یہ عزتوں کی حفاظت کرتی ہے یہ اولادوں کی حفاظت کرتی ہے یہ نصروں کی حفاظت کرتی ہے اگر کسی انسان کو یہ احساس ہو جائے کسی مومن کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس نماز کے ہمیں اتنے فائدہ ہیں یقین جانے وہ کبھی نماز نہ چھوڑے ہم اعتماد کرتے ہیں یاریوں پر ہمیں اعتماد ہے دوستوں پر ہمیں اعتماد ہے پیسوں پر ہمیں اعتماد ہے کرسیوں پر یاد رکھیں یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں اگر یہی چیز ہوتی تو یہ پیسے والے اور یہ کرسیوں والے اور یہ مال والے اور یہ جو بڑے بڑے اس قسم کے لوگ ہیں یہ تو ساری دنیا کو کھا جاتے ہیں یہ تو ساری دنیا کو کھا جاتے ہیں میرے بھائی اصل چیز یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے قائم ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے قائم آزما کر دیکھیں آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں رب العالمین ساری دنیا کو آپ کا غلام کر دے ساری دنیا آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھے گی ساری دنیا آپ سے آنکھیں جھکا کر بات کرے گی ساری دنیا آپ کا احترام کرے گی آپ جیب سے خالی ہوں گے آپ کے پاس کوئی کرسی نہیں ہوگی لیکن اللہ رب العالمین آپ کے عزت لوگوں کے دنوں کے اندر پیدا کر دے اور یہ عزت کیسے پیدا ہوتی ہے رب کے ساتھ تعلق کے ساتھ پیدا ہوتی ہے رب کے ساتھ تعلق کے ساتھ پیدا ہوتی ہے حدیث کے الفاظ اللہ رب العالمین اس انسان کی محبت اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی محبت ساری دنیا کی چیزوں کے اندر پیدا کر دے ساری دنیا کی چیزوں کے اندر پیدا کر دے بشرتے کہ انسان کا تعلق واقعہ تنہ اللہ سے خالصتن ہو مطلب کے لیے نہ ہو انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑے لوگوں کے لیے قرآن نہ پڑے لوگوں کے لیے دعا نہ کرے وہ اپنے رب سے مخلص ہو اللہ رب العالمین دنیا کو مخلص کر دیتا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ایک نماز اور دوسری چیز استغفار استغفار وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُ کفار مکہ کہتے ہیں لہذا آپ دیکھ دے ساٹھے تھے آسمان پتھر کیوں نہیں برستے یہ زلزلے کیوں نہیں آتے لیا قیامت اللہ تعالی نے فرمایا دو چیزیں جو ہیں یہ ان کو بچائیں کون سی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہیں نا ان قوم کے اندر اس بستی کے اندر اس بستی پر عذاب نہیں آسکے ان کو پتہ ہی نہیں بے وقوف ہو یہ تو بچے ہی آپ کی وجہ سے ہوئے اور ایسے ہی ہوا قرآن نے کہا کہ اگر آپ ان سے نکل گئے رب انہیں تباہ برباد کر دے گا وہی بات ہوئی اللہ کے رسول حجرت کرتے گئے سال ڈیڑھ کے اندر یہ ستر مروا لیے ستر زلیل کروا لیے رب نے زمین کے اندر اپنی ساری عزت خاک کے اندر مل گئے دوبارہ پھر اٹھ نہیں سکے بیسک طور پر مشرقوں کو جو شکست جو ہے وہ بدر کے اندر ہی ہو گئے تھے جو بدر کے اندر ان کا حشر ہوا ساری زندگی وہ اپنی اس تاریخ کو اپنے سے مٹا نہیں سکے کہ تین سو تیرہ سے ہزاروں نے مار کھا لی اور ستر سردار مروا لیے ستر گرفتار کروا لیے پیسے دے کر چھڑواتے پھر ہیں جو نبی ہے جو نبی ہے اس کا وجود کسی اچھے انسان کا وجود کسی معاشرے کے اندر اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور جب تک لوگ اللہ سے استغفار کرتے رہے اپنی کمیوں اپنی کتائیوں اپنی سستیوں کا اقرار کرتے رہے رب العالمین تب تک بھی ان پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے تب بھی ان پر عذاب نہیں آتا اللہ اکبر فضالہ بن عبید کہتے ہیں جب تک کوئی انسان اپنے رب سے استغفار کرتا رہتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے اللہ رب العالمین کے عذاب اس پر نہیں آتے اور یہ جو استغفار کے ساتھ مطلقا دعا کرنا استغفار اپنے گناہوں کا اقرار اپنے نقص کا اقرار اپنی کمزوری کا اقرار جو ہوا ہے اس کو ایکسپٹ کرنا اور دوبارہ نہ کرنے کی نیت کرنا یہ استغفار یہ استغفار اور اس کے بعد اللہ میں ابن قیم فرماتے ہیں الدعاء من انفع الادویہ دنیا میں ہر چیز کا کوئی علاج لیکن جتنا طاقتور علاج دنیا میں ہر چیز کا دعا ہے دنیا میں کوئی اور چیز نہیں وہو عدو البلا دعا یہ تکلیفوں کو ٹالتی ہے وَيُعَالِجُهُ تکلیفوں کی اصلاح کرتی ہے بیماریوں کو درست کرتی ہے وَيَمْنَعُمْ نُزُولُ اور بلکہ آئی ہوئی بلاوں کو بھی دور کر دیتی ہے آئی ہوئی جو بلا آ رہی ہو اس کو بھی دور کر دیتی ہے فَلَوْلَا اِزْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَذَرَّعُو یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے جب ہمارے عذابوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں یہ روئے کیوں نہیں ہمارا یہی ہے نا ہم ایسے کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے ہم ایسا کر لیں گے اللہ محفوظ فرمائے وہ پہلے ڈینگی آیا تھا ہاں جی ڈینگی سے ڈرنا نہیں ڈینگی سے ڈرنا نہیں ڈینگی سے لڑنا ہے اس قسم کے فضول قسم کے کلمہ آج ہماری معیشت بیٹھ رہی ہے بے شمار معاملات پریشان ہو رہے ہیں جناب ہم اپنے دوستوں سے تعلقات قائم کر رہے ہیں ہم فلان کر رہے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کسی کی زبان سے پھوٹی زبان سے بدقسمت زبان سے یہ لفظ نہیں نکلتے کہ قوم کو استغفار بھی کرنا چاہیے لوگوں کو اللہ کے سامنے اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے کوئی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے کوئی اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے اور اپنے اصلاح بھی کرنی چاہیے یہ بات کسی کی زبان سے نہیں نکلتی یہ بات کسی کی زبان سے نہیں نکلتی الدعاء من انفع الادویہ فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں سے توفیق چھین لیتا ہے یاد رکھیں کہ دعا کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی اپنی عاجزی اور رب کے سامنے اپنی طلب رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کیا کہا جب انہوں نے تنگ کیا بے عزتیاں کی تانے دیئے پتہ نہیں کیا کچھ کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا پریشان نہیں ہونا ان کی دھمکیوں ان کی باتوں پر نہیں جانا وَأِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرْنِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ اگر اہد میں ستر شہید ہو گئے ہیں تو یہ رب کے ازن سے ہوئے ہیں ان کی طاقت سے نہیں ہوئے رب کے ازن سے ہوئے ہیں ان کی طاقت سے نہیں ہوئے اور اگر اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد نہیں دی تو یہ اس کی حکمت ہے اس میں ان کا زور نہیں چل رہا اس میں ان کا زور نہیں چل رہا اور اگر یہ کہتے ہیں وَأِيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِيرٍ ان کو بڑی تکلیف ہے کہ ادھر بڑے بڑے سردار تھے بڑے بڑے مالدار تھے ان کے بڑے بڑے بیٹے تھے یہ یتیم ٹھیک ہے اچھے خاندان سے ہے تو یتیم نا ہے تو فقیر نا یہ نبوت کے لیے فرشتے کو یہی رہا ملا فرمایا وَأِيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِيرٍ یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا طاقتور سمجھتے ہیں تو پھر فرشتے کا روح موڑ کے دکھا دیں بات یہ ہے کہ تکلیفیں اگر جو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہماری اجازت سے پہنچ رہی ہمارے ازن سے پہنچ رہی اور اگر آپ کو کوئی خیر پہنچی ہوئی ہے تو کوئی مائی کلال اس خیر کو روک نہیں سکتا اور یہی دعا ہے اے اللہ مجھے یہ خیر چاہیے عطا فرما اے اللہ یہ شر ہے مجھے اس شر سے بچا اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو یہ شر نہیں پہنچے گا وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا اور رب نے یہ سوچ لیا کہ یہ خیر آپ کو ملے گی تو وہ ہر صورت ملے گی اور یہ ایمان اللہ اکبر یاد رکھیں جب انسان اس چیز کو ریلیکس ہو کے سوچ لیتا ہے نا دنیا کی ٹنشن ہی ختم ہو جاتا ہے اور ہر نماز کے بعد ہماری دعا ہے اللہم لامانی لما عطیت میرے مولا جو تُو دینے پہ آ جائے اسے کوئی روک نہیں سکتا وَلَا مَانِ وَلَا اللَّهُمَ لَا مَانِ لِمَا عطیت وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ اور جو تُو نہ دے وہ کوئی دے لے سکتا وَلَا يَنْفَعُ ذَلْجَدِّ مِنْ كَلْجَدِّ اور اس دنیا میں کوئی ایسی عظمت عظمت شرف اور بزرگی والا نہیں ہے جس کی بزرگی تیرے آگے آکے کھڑی ہو جائے انسان ہے نا انسان کے کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی انسان کہیں نہ کہیں شرم کھا جاتا ہے کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے کہیں نہ کہیں حیاء کر جاتا ہے یہ انسان کا مزاج ہے طبیعت میں محتاج ہے نا لیکن اللہ رب العالمین کو کسی کی محتاجی نہیں ہے اللہ رب العالمین کو کسی کی محتاجی نہیں ہے یہ انسان کی کمزوری ہے باپ سامنے آ جائے انسان نظر جھکا لیتا ہے بھائی آ جائے نظر جھکا لیتا ہے بزرگ آ جائے نظر جھکا لیتا ہے عورت آ جائے نظر جھکا لیتا ہے اپنے آپ کے اپنے غصے ٹھنڈے کر لیتا ہے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا رب کے سامنے کوئی آ کر کھڑے ہونے والا نہیں رب کے سامنے کوئی آ کر کسی کی بلا اجازت سفارش بھی نہیں کر سکتا یہ ایمان اور یہ چیز یہ دعا کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اِنَّ الدُعَاءَ يَنفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ فَعَلَيْكُمَ عِبَادُ اللَّهِ بِالدُعَاءَ لوگو کسرت سے دعا کیا کرو دعائیں مانگا کرو دعا آئی ہوئی مصیبت کے مطالق بھی فائدہ دیتی ہے جو چیز نہیں بھی آئی دعا اس کے مطالق بھی فائدہ دیتی ہے اور دعا کے مطالق میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ یہ جو دعا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آخری دور میں یاجوج ماجوج آ جائیں گے تو یاجوج ماجوج کی جتنی کسرت ہے وہ تو یوں سمجھیں کہ لڑائی کے ساتھ ختم ہونے والی نہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ پھر جناب عیسیٰ لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ سے دعا کریں گے دعا کریں گے میرے مولا اس تکلیف اس ازمائش سے ہماری جان چھوڑا پھر اللہ ان میں بیماری پیدا کرے گا تو وہ فوت ہوں نبی بھی دعا کرے گا نبی بھی دعا کرتا ہے نبی بھی دعا کرتے تھے جب غزوہ بدر ہوا جب غزوہ بدر ہوا جناب عبو بکر صدیق کیا کہتے ہیں جہاں اللہ کے رسول کا خیمہ لگا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات آپ نماز پڑھتے رہے دعا کرتے رہے آپ نے سجدے سے سب ہی نہیں اٹھایا اور اتنے ڈوبے ہوئے تھے اپنے رب کے ساتھ تعلق میں سجدے میں کہ آپ کے جو اوپر والی چادر تھی وہ زمین پر گر گئی اور آپ کا جسم برحانہ ہو گیا اللہ کے رسول کو احساس نہیں ہوا میری چادر زمین پر گر گئی ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول کو اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں اور آپ کی کملی زمین پر گر گئی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول اپنے سر کو اٹھائیں رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کریں اللہ کے نبی تو ایسے دعائیں کرتے تھے کیا ہم نے بھی کبھی ایسے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے کہ ہمیں دائیں بائیں کی ہوش نہ رہے ہم دیکھتے ادھر ہیں دعا ادھر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں جو میں نے بڑی دعائیں کی نہیں میرے بھائی دعا کرنے کا طریقہ اور صلیقہ بھی محمد الرسول اللہ صحیح اللہ کے رسول کیسے دعا کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول ایسے ڈوب کر دعا کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی عیسیٰ بھی دعا کریں گے میرے مولا یہ جاجور ماجود کے فتنے کو ٹال مر جائیں گے اب وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ فرمایا کہ زمین کے اندر بدبو پیدا ہو جائیں گے جدد جان کے لاشیں پئیان پھر اللہ تعالی سے دعا کریں گے میرے مولا اب اس کا بھی کوئی حل نکال فرمایا کہ پھر گدوں جیسے پرندے آئیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں کے اندر لے جائیں میرے بھائی دعا لوگوں کسرت کے ساتھ دعا کیا کرو کسرت کے ساتھ دعا کیا کرو کسرت کے ساتھ دعا کیا کرو اللہ اکبر انسان کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے نا تو وہ اپنے رب کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے جب انسان دعا کرتا ہے وہ اپنے رب کی چوکٹ کھٹ کھٹ آتا ہے ذرا تصور کریں اگر کوئی بندہ کسی دروازے پر بیٹھا ہو اور مسلسل دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہو یہاں تو دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں کیا وہ دروازہ نہیں کھلے کب تک نہیں کھلے کب تک نہیں کھلے اللہ اکبر الدعاء عباد اللہ اللہ اکبر دعا کیا کرو ہم ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں ادھر سفارش لڑواتے ہیں ادھر یہ کرتے ہیں کریں اس کا انکار نہیں لیکن سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں میرے مولا میرا یہ مسئلہ ہے میری یہ تکلیف ہے میری یہ مسئلہ ہے میرے مولا اس کو دور فرما اللہ اکبر اور اتنی عظیم حدیث دعا کے متعلق ایسی کوئی حدیث مجھے اور نہیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لا یرد القضاء الا دعا بعض فیصلے جو اللہ نے لوحے محفوظ میں لکھے ہوتے ہیں اگر انسان خلوص سے دعا کرے تو دعا میں اتنی طاقت ہے کہ رب وہ فیصلہ بھی بدل دیتا لا یرد القضاء الا دعا اگر کوئی رب کی لکھت کو بھی بدلنے پر قادر چیز ہے تو وہ دعا ہے دعا اتنی طاقتور چیز ہے دعا کیا کریں دعا کیا کریں اللہ رب العالمین دعاوں کو سنتا ہے ام من یجیب المسترع اذا دعا لوگوں بتاؤ تو صحیح مجبوروں کی دعائیں کون سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوء آئی ہوئی تکلیفوں کو کون ٹالتا ہے اللہ اکبر دعا کیا کریں اور اس کے بعد دعا کے بعد بات کو ختم کریں انسان کا عمدہ اخلاق والا ہونا دعا کے ساتھ انسان کا عمدہ اخلاق والا ہونا جب ہم اچھے بن جاتے ہیں حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ پھر اچھائی کا بدلہ آٹومیٹکلی انسان کو اچھائی میں ملتا ہے یہ بات یاد رہا ہے جب ہم احسان کریں گے ہمارے ساتھ بھی کوئی احسان کرے گا ہم اچھے بنیں گے ہمارے ساتھ بھی کوئی اچھا کرے گا یہ انسان کا خود اچھا ہونا بھی انسان سے تکلیف اور مشقتوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول کو اندازہ تو نہیں تھا جبریل امین آئے ایک عجیب و غریب کوئی چیز یا طاقتور چیز آپ کے سامنے آ جائے آپ کو پکڑے پھر بھینچے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرے اقراہو کے کیا پڑوں عجیب سی سچویشن بن جائے اللہ کے رسول کو بخار چڑ گیا اللہ کے رسول کو بخار چڑ گیا جسم کانپنے لگا دوڑ کر گھر آئے کمبل لپیٹ کر لیٹ گئے جب تھوڑی سی آپ کی طبیعت بہتر ہوئی تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جناب بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے اللہ کے رسول کے جب تھوڑے سے ہوش و حواس دوبارہ پلٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہانی سنائی ایسے ایک آنے والا آیا ایسے ایک آنے والا آیا اس نے مجھے کہا پڑ میں نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں اس نے کہا پڑ میں نے کہا پڑا ہوا نہیں اس نے دو تین مرتبہ یہ بات کی میں نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں اس نے پھر مجھے پکڑ کر بھیچا ایسے بھیچا کہ شاید میری جان نکل جاتی اور پھر یہ کلمات میرے سامنے آئے اور وہ آنے والا آ کر غیب ہو گیا اسے کہتے ہیں سمجھدار خاتون جیسے عورتیں ہوتی نا پریشان ہو جاتی ہیں بلکہ اگلا تھوڑا سا پریشان اسے اور پریشان کر دے گا جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ یہ عقل یہ دانشمندی یہ سوچ مرد ہو یا عورت یا رب کسی کسی کوئی دیتا ہے جناب عائشہ کہتی ہیں کئی مرتبہ میں چڑ جاتی مجھے چڑ ہونے لگتی کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول آپ کیا اس بوڑی خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کوئی چنگیش ہے پک جائے کوئی گھر میں اچھی چیز آ جائے خدیجہ کی فلان سے علی کی طرف بھیجو خدیجہ کے فلان تعلق دار کی طرف بھیجو کوئی بات آ جائے آپ خدیجہ کی تصویح نہیں چھوٹتے فرمایا عائشہ تجھے کیا پتا کہ خدیجہ کون تھی یہ عقل یہ شعور یہ جانشمندی یہ سمجھ یہ رب کسی کسو کو دیتا ہے اور اگر کسی عورت کو اللہ سمجھدار مرد دے دے یا کسی مرد کو رب العالمین سمجھدار عورت دے دے تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا اللہ رب العالمین نے یہ فائدہ مند اور بڑی مزہدار چیز رکھی ہے بڑا فائدہ ہے ساری دنیا میں لیکن جتنا فائدہ کسی انسان کو سمجھدار اور نیک بیوی کا دنیا میں ہوتا ہے کسی اور چیز کا کسی اور چیز کا نہیں ہوتا جناب خدیجہ نے جب یہ بات سنی اللہ اکبر جناب خدیجہ کے الفاظ سنے جناب خدیجہ کہتی ہے کل لا واللہ ما یخزی کل لا ہوا وعدہ آپ پریشان کیوں پریشانی کی وجہ کیا ہے اللہ آپ کو رسوانی کرے جاتا کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی آپ کو کوئی جن بھوت پریت نہیں لگ سکتا آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی وجہ کیا بان فرمائی انکل تصن الرحم آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلْ آپ تو پریشانوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں جن پر بوجھ ہو ان کے بوجھ ختم کرتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَعَدُومُ جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے اپنی جیب سے نکال کے دیتے ہیں وَتُقْرِزْزَعِفَ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ جہاں بھی کوئی حق سچ کی بات ہوتی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جس بندے کے یہ اصاف ہوں بھلا کوئی بری چیز اس کے قریب آ سکتی اسے بھی دنیا میں کوئی چیز تکلیف پہنچا سکتی اور یہ تو اپنی طرف سے دلاسہ دیا اور ساتھ پھر اپنے ایک عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو پرانی کتابوں کے عالم بھی تھے سمجھدار تھے اور یہی سمجھداری والی بات خبے سجر اڑا نہیں پایا کہ محمد نایا ہو گیا ان کے پاس لے گئے جو سمجھدار آدمی تھے انہوں نے جب ساری بات سنیں نابینا ہو گئے تھے اللہ جب انہوں نے ساری بات سنیں کہا کہ اگر محمد سچ کہہ رہا ہے تو یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا یہ وہی ناموس ہے اور ساری فرمایا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا محمد جب تیری قوم تجھے تیری بستی سے نکال دے اللہ تو میرے بھائی انسان کا اچھا ہونا بھی انسان سے تکلیفوں کو دور کرنا انسان کا خلاق اچھا ہو انسان کا رویہ اچھا ہو انسان کا معاملہ اچھا ہو انسان کی زبان اچھی ہو انسان کی آنکھ اچھی ہو انسان کے ہاتھ اچھے ہو یاد رکھیں جب اتنی چیزیں اچھائیں ہیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں قرآن یہ کہتا جو اچھائی کرتا ہے اس کے ساتھ برائی نہیں ہوتا اور ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں لیکن ہماری امید یہی ہوتی کہ ہمارے ساتھ سارے ہی اچھائی کریں نہیں میرے بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ برائیوں سے بچیں تکلیفوں سے مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچیں امتحانوں سے بچیں اور اچھائیاں خوشیاں آپ کی طرف بڑھیں تو میرے بھائی پھر آپ بھی نیک ہوں اچھائیوں اور خوشیوں کو لوگوں کی طرف بڑھائیں پھر آٹومیٹکلی ریٹرن میں یہ چیزیں آپ کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد آخری چیز اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا یہ بھی انسان سے تکلیفوں کو دور کرتا ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقے کے دینی دنیاوی اتنے فوائد ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اس کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر کوئی انسان شمار کرنا چاہے کہ اس کے یہ یہ فائد ہیں انسان شمار نہیں کر سکتا انسان شمار نہیں کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول جو ہیں وہ حدیث کو مختصر کرتے ہیں عورتوں کے پاس تشریف لائے مزاج ہے اس میں کسی کی حد تک نہیں ہوتی کسی کے بہزت ہی نہیں ہوتی عورتوں کا ایک مزاج ہے ان کا انوائرمنٹ بھی ایسا ہوتا ہے ہر وقت بچوں کے ساتھ رہنا بچے پھر تنگ بھی کرتے ہیں پھر سوچ بھی ایک قسم کی ایک حد تک انیس بیس کی محدود ہوتی ہے تو ان کی زبان بس اوقات ان کا ہاتھ یہ غلط استعمال ہو جاتا ہے ناشکری کے کلمات نکل جاتے ہیں کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں بدعا کے کلمات نکل جاتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایام عشر النساء عورتوں تصدقنا تم بالخصوص زیادہ صدقہ کیا کرو زیادہ صدقہ کیا کرو فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّا أَكْسَرَ أَهْلِ النَّارِ مجھے اللہ نے جہنم دکھائی اور جہنم میں مجھے مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ نظر آئیں اس سے معلوم ہوا کہ جو صدقہ ہے یہ انسان کو آگ سے بھی دور کرتا ہے انسان کو بری موت سے دور کرتا ہے انسان کو جہنم سے معفوظ کرتا ہے جناب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ الْعَذَابُ کہ یہ جو صدقہ ہے نا جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کے عذاب دور کر دیتا ہے دنیا اور آخرت کے عذاب اللہ رب العالمین اس سے دور کر دیتا ہے بری موت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سورہ منافقون کے اندر آپ سارے قرآن کو پڑھے نہ ایسی آیا تو آپ کو نہیں ملے گی کہ جب انسان کو جس کو ایمان اسلام کا تصور ہے جب اس کو موت آتی ہے یا موت قریب آتی ہے اس کے دل کے اندر جو حسرت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے قرآن نے فرمایا مولا بس تھوڑا سا ٹائم مجھے اور دے دے کہ میں تیرے رستے میں کوئی چیز خرچ کر دیتا کیونکہ صدقے دیکھیں علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت صرف صدقے کا ذکر کیوں کیا نماز بھی تو ہے زکاة بھی تو ہے حج بھی تو ہے کتنی نیکیاں ہیں لیکن صرف صدقے کا ذکر یہ نہیں بندہ کہتا مجھے مولت ملتی تو میں کوئی دل نماز اور پڑھ لیتا میں حج کر لیتا میں عمرہ کر لیتا نہیں اے میرے مولا ایک گھڑی کوئی آگے پیچھے اور نہیں ہو سکتی کہ میں کوئی صدقہ کر لیتا اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں قبر میں بھی جو سب سے بڑھ کر چیز انسان کو فائدہ دینے والی ہے وہ انسان کا صدقہ ہے وہ انسان کا صدقہ ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے رستے میں جب خرچ کیا کریں دل کھول کر خرچ کیا کریں اور سب سے بڑھ کر خوشی سے خرچ کیا کریں مجبوری سے خرچ نہ کیا کریں اور عزت اور احترام کے ساتھ خرچ کیا کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کو دے رہے ہیں ہم اللہ رب العالمین کو دے رہے ہیں مغرونی لانا چاہیدہ صدقہ مغرونی لانا چاہیدہ عزت احترام اور عبادت کے تصور سے اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے کہ میں اپنے رب کو دے رہا اللہ کے رسول کی وہ حدیث واقعا جب انسان اسے تصور میں سوچتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اللہ کے رستے میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے دانے ہاتھ سے قبول کرتا ہے تصور کرے کہ جب انسان کو صدقہ دیتا ہے رب اسے اپنے دانے ہاتھ سے قبول کرتا ہے ہم اپنے چھوٹے سے بیٹے کو پیسے دیں نا تو پہلے اس کا ماتھا چونتے ہیں پھر اس کا ہاتھ چونتے ہیں پھر اس کے ہاتھ کے اندر پیسے رکھتے ہیں اتنی محبت اور اتنی رسپیکٹ اور اتنی عزت اور اتنا پیار ذرا تصور کریں جب ہم اپنے رب کو دیتے ہیں تو کس انداز سے دیتے ہیں کس اخلاق سے دیتے ہیں کس رویہ سے دیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں میں کئی مرتبہ یہ کہتا ہوں آج کل جو سچویشن بن گئی ہے دس بیس تو میرے بھائی دس بیس کی اب تو چیز بھی کوئی نہیں آتی دس بیس کی چیز ہی کوئی نہیں آتی کام اب پچاس کم سے کم چیز پچاس کی آگئی جو کوئی چھے تھوڑی سی کوئی مو متھے لگتی ہو اور ہم کسی کسی کو دیں یا رب کے گھر میں دیں تو ہماری جیب کے اندر سے دس بیس سے بڑا نوٹ نہیں نکلتا نہیں میرے بھائی میں یہ کہتا ہوں اپنے جیب کے اندر مخصوص حصہ رکھیں کہ یہ میں نے اپنے رب کے رستے میں خرچ کرنا آپ دیکھیں اس کی برکتیں کتنی ہیں برکت نظر نہیں آتی برکت سمجھ آتی وہ برکت کتنی ہیں مغرونہ لایا کریں بلکہ خلوص کے ساتھ ایک ہینڈسم جب بھی اللہ کے رستے کے اندر دیں ایک ہینڈسم چیز دیں یہ نے کوئی مانگنے آئے گا تو ہم دیں گے اس نے مانگا نہیں تو میں نے دیا نہیں نہیں ایسی بات نہیں جب آپ کے پاس ہو اپنا مائنڈ اپنا حساب کتاب بنا کے رکھیں اور اس سے پہلے کہ کوئی ہم سے مانگے ہمیں خود اللہ کے رستے کے اندر دینا چاہیے اور اپنا ایک مخصوص حصہ رکھنا چاہیے جیسے ہم گھر کے اندر ہر چیز کا حصہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے خرچ کرنے کا بھی حصہ رکھیں یاد رکھیں کہ اس کی برکتیں آپ کو اتنی ملیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اللہ رب العالمین شدعہ ہے رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جتنی اور بھی چند عبادات ہیں لیکن مین یہی ہیں انہیں عبادات کو اپنانے کی ان کو سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکات سے اللہ رب العالمین ہماری بیماریوں کو دور فرمائے ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے ہماری مشقتوں کو دور فرمائے ہم پر آنے والے امتحانات اور عزمائشوں کو دور فرمائے اور اللہ رب العالمین من حیث القوم ہماری اصلاح فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے گرگڑائیں توبہ کریں استغفار کریں اپنے اصلاح کریں کہ اللہ رب العالمین ہم پر بھی آئی ہوئی ازمائش اور امتحانیں اور تکلیفیں دور فرمائے اور اول حال ہمارا ملک جس سٹویشن کا شکار ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی ہم سے دور فرمائے وآخر دعوانا آن الحمدللہ